موسیقی آپ نے ایک کھانے کے چمچ خشکاش لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو لینا ہے کیونکہ خشکاش کے اندر مٹی مجود ہوتی ہے خشکاش کو دھو لینے کے بعد آپ نے ایک کونڈی لینی ہے اور اس میں خشکاش کو ڈال کر اچھی طرح سے اسے کوٹنا ہے ہمارے ہاں پہلے تو خشکاش کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا لیکن آج کل بہت کم کیا جاتا ہے لیکن فیر جاہے امیر کا ہوئی یا یورپ وہاں اس کے استعمال میں روز بروز تیزی آتی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے خشکاش مگنیشم کوپر کیلشم مگنیز فارس فورز زنگ آئرن اور پروٹین سے تو برپور ہوتی ہی ہے ساتھ میں اس کے اندر اومیگا سکس اور اومیگا نائن فیٹی آسٹ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں برین دل اور لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں خشکاش استعمال کرنے سے کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے آپ کی یادش تیز ہوتی ہے آپ کے اصاب مضبوط ہوتے ہیں دماغ کو طاقت ملتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک کڑاہی لینی ہے اور کڑاہی میں دو کھانے کا چمچ گی ڈال کر گی کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے جب گی ہلکا سا گرم ہو جائے تو آپ نے دو مٹھی کے قریب پھول مکانے کڑاہی میں ڈال کر انہیں روست کر لینا ہے پھول مکانے بزار میں ملنے والے کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ اور ملٹی ویٹیمنٹ سے کہیں زیادہ فائدے مند ہیں یہ کیلچم، مگنیشم، پروٹیشم، آئرن، فاسفورس سے تو بھرپور ہوتے ہی ہیں لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام مرنلز آپ کی بوڈی میں ابزورب ہوتے ہیں جیسے ہی پھول مکانے روست ہو جاتے ہیں آپ نے انہیں کسی ساپ برتن میں نکال کر کسی بھی چھنی کے مدد سے ان کے ٹکڑے کا لینے ہیں پھول مکانے استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں یہ طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری پھر چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو دماغیاں اصابی کمزوری ہو اس کا جر سے خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر زبردست انٹی ایجن خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اب آپ نے ایک پتیلی لے کر اس کو چولے پر رکھنا ہے اور اس میں ایک گلاس دودھ ڈال کر اس کو گرم کال لینا ہے جیسے ہی دودھ پکنے لگے آپ نے ایک چھوٹی الائچی لے کر اس کا مو کھول کر دودھ میں ڈال دینا ہے دودھ میں الائچی ڈال لینے سے نسخے میں جتنی بھی اشیاء استعمال ہو رہی ہیں تمام کی غزائیت آپ کے جسم کا حصہ بنیں گی اس کے بعد آپ نے پیسی ہوئی خشکاش بھی دودھ میں شامل کر دینی ہے اور کٹے ہوئے پھول مخانوں کو بھی شامل کر دینا ہے اب آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک اسے ہلکی آگ پر پکانا ہے آپ کو زیادہ غزائیت حاصل ہو اس کے لیے آپ نے اس میں مشری بھی شامل کرنی ہے لیکن اگر آپ کے پاس مشری موجود نہیں تو آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈائیبٹیز کا مرض ہے تو آپ نے نہ تو مشری شامل کرنی ہے اور نہ ہی چینی پانچ منٹ اسے پکانے کے بعد آپ نے اسے گلاس میں نکال لینا ہے اور نیم گرم استعمال کرنا ہے